اسلام علیکم 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 ہوئے دو ہزار ستنہ کے الیکشن ہوئے تو جو ہمارے اس وقت کے پارٹی ریڈر تھے جرمی قوبن انہوں نے پارٹی کے منشور کا اعلان کیا تو نازشاہ کے ہلکے کا انتخاب کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی جدو جہد تھی اور منی گم کے لوگوں کی جدو جہد تھی جنہوں نے ریبر پارٹی بنایا تو یہ بیٹ فورد ویسٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا بجے ہے کہ دو ہزار پندرہ میں آپ نے جتنے بوٹ لیے دو ہزار سترہ میں ان کو دھگنا کر دیا آپ نے اور پھر اگلا جو الیکشن آیا اس میں بھی آپ کی ایک سریعت جو ہے یہ ہر سال آپ کی ایک سریعت اس طرح کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ نا پہلے تو بات یہ تھی جو پہلے جو ہمارے پارلمنٹ ایرین تھے وہ تھے یہاں کے جورج گالوے جورج گالوے پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ بڑی ہستی ہے کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے کتنے الیکشن جی ایک نیشنل فگر ہے وہ نیشنل فگر ہے ہاں تو وہ جو تھے وہ بیٹ فڈ کے ہمارے پارلمنٹ کا کام ہے کہ ہم نہ اپنے لوگوں کی آواز پارلمنٹ تک پہنچائیں ان کی نمیدی کریں ان کے ان کے بحاف پر ان کی ایک آواز بچائیں پارلمنٹ میں مگر ان کے ان کی نمائلگی اس طرح کی جائے تاکہ کوئی بہتری ہو ان کی زندگی میں کوئی فرقائے بڑی فڈ کے لیے بہتری ہو ہمارے باقی کے جو عوام ہیں بے شک وہ انگریز ہو کوئی بھی کنسٹیچونسی جتنی بھی کمیونٹی ہے ان کا آواز پہنچانا ہے اور جو جورج گیلوے تھے وہ پارلمنٹ میں ہائی نہیں تھے جب پارلمنٹ میں نہیں تھے تو یہاں بیٹ فڈ میں بھی نہیں تھے عام طور پر وہ جب میرا الیکشن چلا تھا ان کو میں نے ایک قرار دے دیا تھا ایپسنٹی ایم پی کا کیونکہ وہ تھے ہی نہیں ملتے ہی نہیں تھے تو جب لوگوں کو ملتے نہیں تھے لوگوں کو ظاہر ہے تخلیفیں ہوتی ہیں اور ان کو بلکل تو وہ یہاں نہیں تھے اور وہی جو ہے نا لوگوں کو دیکھیں ہماری عوام بے وکوف نہیں ہے عوام کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کا ایسا کام ہونا چاہیے ان کو بیلیٹی ہونا چاہیے تو وہ یہاں نہیں تھے تو وہ آسانی خود انہیں نے کر دی تھی میرے لیے کیونکہ اگر اچھے ایم پی نہیں ہوتے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جو کیمپین چلیا تھا وہ ایک یہاں میں پورے انگلینڈ میں پہلی دفعہ ایسے گٹر کیمپین ہوا تھا ایک تو سادھے خان کے ساتھ ہوا تھا جو اسلامفوبیا کے تحت انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے ان پر بہت اٹیکس کی تھی اور جو جورج کیا لوگ نے میرا پی ٹیکس کی تھی وہ کسی کوئی بھی جہاں کے لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے ایسی ذلت سے ایک عورت کے حلاف بات کرنا کہ تمہارا نکاہ ہوا تھا تو مندرہ سال کی نہیں تھی سولنہ سال کی تھی جا کر پاکستان سے میرا نکاہ نامہ یہ یہاں لے کر آئے اتنی دیکھیں گھٹیا حرکتیں بہت گھٹیا حرکتیں بہت گھٹیا حرکتیں کی تھی انہوں نے تو اس لحاظ سے اور جو یہاں کے عورتیں ہیں ہمارے بیٹر ٹیکس کی اور مرد بھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے فائد کرے گا تو الحمدللہ تو دوسری دفعہ جرمی کوبن تھے اس وقت ایک اور عورت انہی جورج گالوے کی فورمر چیٹ پر سنتی کی پارٹی کی تو سلمہ یاکوب آئی تھی اس کو بھی ہرا دیا اور میری مجورٹی ڈبل ہو گی الحمدللہ اور پھر تیسری دفعہ تو پھر بھی جو ہمارے کہنے والے ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے جو بھی سیاستدان ہوتا ہے تو اپوزیشن پھر بھی کہتے تھے پہری دفعہ تو وین ہوئی تھی جو جارے ویگر جیسے دوسری دفعہ وین ہوئی ہے تو تیسری دفعہ جو تیسرا میں نے ایلیکشن جیتا تو الحمدللہ بوڑے کنٹری میں لیبر کی کم ہو گی تھی ووٹے اور میری پانچ ازار سے زیادہ بھر گی تھی زیادہ ہو گی تھی تو اگر کام کرے نا تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے اور اگر کام کریں گے دل سے کریں گے محنت کرنی پرتی ہے اور اگر محنت کریں گے تو اس محنت کا پھل بھی ملتا ہے اور بے شک یہ سیاست ہے لیکن ہے تو ایک نوکری نا ہمیں نوکر بن کر عوام کی نوکری کرتے ہیں اور ہم نوکری عوام کی حدمت ہوتی ہے تو وہ جو عوام کی حدمت ہوتی ہے اس کے عوام کو زیادہ چلتا ہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ کر رہے ہیں اور انصاف کی بات ہوتی ہے تو اگر انصاف کریں انصاف رکھیں دل سے صاف رکھیں اور اپنی نیت صاف رکھیں تو الحمدللہ لوگ بے پروف نہیں ہیں ان کو پتا چلتا ہے آپ نے خود ذکر کیا ان خاتون کا جنہوں نے دوسری مرتبے آپ کے مقابل میں الیکشن لڑا تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں آپ نے سب کچھ سیکھا ہے مارچ بھی کیے ہیں جد و جہد بھی کیے ہیں یہ سفر والدہ سے شروع ہوا پھر بہت سے واقعے پہ آپ نے خواتین کے لئے آوات بلند کی تو وہ خاتون ہی مذہب کا ایک وہ پرچم لے کے کس طرح آپ کی طلاف کری ہوگی دیکھیں جب برادرپڈ میں ہماری ایک ایک جو ہے ہمارے اسیو ہمیشہ رہا ہے وہ ہے برادری اسم برادری پولٹکس فیملی پولٹکس جیسے کہ اگر آپ کے کوئی دادہ نانا تھے تو وہ کانتلر تھے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آپ بھی ہوں ہاں آپ بھی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ برادری اسم کا جو ہے نا یہ ہمارے کینسل کی طرح ہے جب برادری اسم اپنی جگہاں ٹھیک ہے ہماری عورتوں کی برادری ہوتی ہے یونینز کی برادری ہوتی ہے جرنلسٹوں کی برادری ہوتی ہے ہم ایک دوسرے سے کلچر ہے ایک نیٹوک ہے وہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کو اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے مگر اگر صرف اور صرف سیاست میں صرف اور صرف مرد ہوں عورتوں کو جگہ نہیں دی جاری اور جب عورتوں کو جگہ دی بھی جائے تو اس کو نا پرسنالٹی پر پرسنل اٹیکس ملتے ہیں اور اگر ہم عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے پر برادفورٹ میں آپ دیکھیں یہاں کی ایڈیوکیشن جو ہے بہت کم ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے پہتری ہونی چاہیے مگر جب ایسی کوئی یا انڈر اچیفنٹ بہت ہے تو اس وقت برادری ہی گٹھی نہیں ہوتی ہے مرد گٹھے نہیں ہوتے ہیں میٹنگ نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچوں پر یہ اثر ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے نوکریہ نہیں ہے اس وقت ہمیں تکلیفیں نہیں ہوتی اگر کوئی اور کوئی کرسی پر آنکھ بھی ڈالے تو گٹھے ہوتے ہیں میٹھے گٹھ ہوتی ہیں کہ نہیں 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 ہم اس کرسی کو نہ اپنے گھر میں رکھیں گے ہماری برادری میں رکھیں گے ہمارے جاننے والے اور وہ آسان مند لوگ ہوتے ہیں جو ایم پی کے پاس جاتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ اگر سفارش ہوتی ہے آپ مجھے جانتے ہیں آپ ان کو فون کرنے تو میں نے کہا یہ ملک سفارش کسی کو بھی نہیں چاہیے چاہے آپ نے مجھے ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو میرا حق اور فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں کیونکہ آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے نہ ہی میرا اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے میرے لئے کام کیا ہے تو میں آپ کی اکثر مند ہوں نہیں آپ کا اکثر نہیں ہے جب ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اللہ کے نام پر کرتے ہیں ہمیں کچھ واپس نہیں چاہیے ہمیں کام بنتا ہے اور اکثر اس قسم کی ہماری پولٹکس بہت زیادہ تھی اور نہیں امپاورمنٹ تھی عورتوں کے لئے اور عورتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ امپاور کریں کیونکہ اگر عورتیں امپاور ہوں گی ہمارے بچے بھی امپاور ہوں گے تو کافی ایک کہاوت ہے you know you take the village to raise a child but also if you educate a woman you education nation you know اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں چاہیے ترقی ہمارے لوگوں کے لئے ہماری communities کے لئے تو ہمیں عورتوں کو امپاور کرنا چاہیے اور یہاں سیاست میں امپاورمنٹ نہیں تھی تو اس لئے اس لئے نا میں یہی سوچوں کہ ہمیں میرا کام جو ہے نا وہ یہ ہے ہمارے عوام کو بھی ہمارے بچوں کو بھی حاس کر کے کیونکہ ہماری سٹی بہت ینگ ہے اور ہماری نوجوان بہت زیادہ ہیں اور ان کے لئے نوکویاں نہیں ہیں اب کوویڈ کا مسئلہ آ گیا ہے تو کافی تکلیفیں ہیں کافی نائنصافیاں ہیں پرابلم بہت ہے لگر ہمیں ان کو حل کرنا لیکن بغیر آواز کے حل نہیں ہوتی تو ناچھا آپ نے برادریزم کا ذکر کیا ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہاں پہ برادریزم ہے لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے آپ لیبر پارٹی کی وکر بارلیمنٹ ہیں لیبر پارٹی کے پیر فارم سے آپ زندو جہد کرنی ہیں لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بریٹ فورٹ کی حد تک یہاں پہ جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے وہ بھی کانسل کے جب انتخابات آتے تھے تو وہ ایسے ہلکوں میں اور ایسی وارڈز میں ایسے لوگوں کو انتخاب کرتے تھے جہاں پہ جن کی برادری تھی جسے علاقے میں بینز زیادہ ہیں وہاں پہ بینز کو ٹکٹ دیا جس میں خطک کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پہ ان کو ٹکٹ دیا کہیں جارڈ زیادہ ہیں تو تو اس میں تو برادریزم کے اس میں تو لیبر پارٹی میں بھی اپنے ہاتھ رنگے دیکھیں لیبر پارٹی اگر آپ لیبر پارٹی ڈیموکرسی پر چلتی ہے اور ڈیموکرسی پر چلتی ہے اور ڈیموکراتک پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ممبر ہونے چاہیے اگر اب میں ہوں تو میں اپنی سارے برادری والوں کو کہاں کہ آپ ممبر بنیں اور مجھے الیکٹ کریں وہ تو ہم لیبر پارٹی کی رولز سے الگ ہوگا تو لیبر پارٹی کی رولز کے اندر ہی جو وہ پرابلم ہوتی ہے وہ اندر ہی پیدا ہو جاتی ہے اور لیبر کیسے ٹیکل کر رہے ہیں حق برابر ہے اور اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے وہ لیبر پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی نیت صاف ہے یا آپ پتنوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ عورتوں کو آگے برائیں اور جب یہ ہم پولٹیکس کو چینج کرنا چاہے تو ان لوگوں کو کہیں جن کو ڈیموکرسی سے ڈیموکرسی سے ان کو ڈیموکرسی ان کو چاہیے کہ آپ لیبر پارٹی میں جوئن کریں اور تب ہی صفائی ہو سکتی ہے صفائی تب ہی ہوگی اور یہ it's a long term لیکن یہ بھی ہے زفر بھائی زفر بھائی یہ بھی ہے کہ برادری کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ برادری کو پیچھے ہتم کر دیں برادری برادری جو بے شک بہنس ہوں بے شک وہ آپ نے کہا اٹک والے ہوں جو بھی ہوں ان کے فائدے بھی بہت ہوتی ہیں اور ان کو صرف یہ چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کو ہم دکھائیں ڈیموکرسی اچھی چیز کس طرح ہوتی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پریشر ہے کہ ہمارے اپنے کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے کیونکہ وہ ہماری برادری کا ہے ان کو اس لیے دینا چاہیے ان کو اس وقت ڈالنا چاہیے کہ وہ ایک قابل انسان ہے اور ہماری نمائندگی کرے گا اور جب تک ہم یہاں نہیں پہنچیں گے یہ برادری زفت ہتم نہیں ہوگا اور وہ ہماری انڈ گول ہے لیکن برادری اگر برادری گٹھی ہو تو وہ بہت پاورفل چیز بن سکتی ہے لیکن اگر ڈیموکرسی کے لیے ہو اور اپنے گھر والوں کو آپ برادری سسٹم کی تو حمایتی ہو سکتی ہیں کیونکہ برادری سسٹم وہ سوسائیٹی کی بہتری کے لیے کام آتا ہے لیکن کسی شخص کو محض اس لیے فوقیت دینا کہ اس کا تعلق فلاں برادری سے یہ گا انسان کو اس کی اہلیت اور قابلیت کے آپ نے میں خواتین کی جدو جہد کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ نے وہ وہ ایک قتل ہو گیا تھا ہماری ایک بچی کو یہاں سے پاکستان لے گئے تھے وہ سمیہ شاہ سمیہ شاہد سمیہ شاہد سمیہ شاہد تو اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے کیا ہو رہا ہے وہ بہت بڑا حادثہ تھا جس میں آپ نے آباد اٹھائی تو پچھلے پچھلے مہینے اس کا چار سال ہو گئے تھے سمیہ شاہد کے قتل کو اور میں نے اب عمران خان پرائم منسٹر کو حد لکھا ہے ڈیریکٹ لکھا ہے اور ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ خود جو پاکستان کی سٹیٹ ہے وہ سٹیٹ جو ہے پروسیکیوٹر بنے جیسے کہ کندیل بلوڈ شپ کے کیس میں ہوا تھا کہ بے شک تاکہ وہ بلڈ منی کا جو لوڈ تھا وہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی باپ کو پیسے دے اور وہ قتل سے بڑی ہو جائے جان چھوڑ جائے اس کی جان چھوڑ جائے اس لیے ہم نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں کیونکہ ہم نے اس کے لیے مجھے انصاف چاہیے ہمارے لوگوں کو انصاف چاہیے اس کی فیملی کے لیے بھی انصاف چاہیے جتنے بھی لوگ малوں ہیں اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہت تیوری بات ہے انصاف بھی چاہیے لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ عورتوں کی جو زندگی ہے وہ سستی نہیں ہوتی ہے عورتوں کی زندگی بھی برابر ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو جو بھی ہو مگر عورتوں کی زندگی پر بھی ہمیں اتنی ہوتی ہے ہمیں جتنی کسی مرد کی زندگی بلکل تو اس لحاظ سے میں عمران خان سے میری کھل کے میں نے بوچھا ہے کہ دیکھیں مجھے یہ چاہیے کہ آپ اس کیس کو خود اس کو پروسیکیوٹ کریں اور خود اس کے لیے نہ توجہ دیں تو میں دیکھتی ہوں ابھی جب جواب نہیں ہے لیکن دیکھتے ہوں کیا ہوتا ہے ناشاہر آج جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آج پندرہ آگست ہے آج بھارت کا یومِ آزادی ہے اور بہت سے کشمیری نہ صرف برطانیہ میں بسنے والے جو کشمیری ہیں بلکہ دنیا میں مختلف جہوں پر جو کشمیری رہتے ہیں وہ آج کے اس دن کو یومِ تجاج کے طور پر ملاتے ہیں یومِ سیاہ کے طور پر ملاتے ہیں تو آپ کشمیریوں کی جد و جہب میں کہاں تک ان کے ساتھ چلیں یا چلنے کو تیار ہے بلکل میں چلنے کے لیے تیار ہوں چل بھی رہی ہوں میں کشمیر کے حوالے سے یہ جو سیچویشن ہے جو پچھلے سال میں لیبر پارٹی کی کانفرنس میں ایک موشن پاس ہوا تھا اس موشن پر میں نے باقاعدہ تقریب کی تھی لیبر پارٹی کے موشن پر ان کے کانفرنس پر اور اس کے بعد بھی جو ہماری ڈیبیٹے ہوتی ہیں اس میں حصہ لیتی ہوں اور میں ہمیشہ پر کشمیر پر میں نے سٹیٹمنٹ میرے بھی اور جتنے بھی پارلیمنٹرینز ہیں جو اور پارٹی پارلیمنٹرین گروپ ہے کشمیر کے حوالے سے جو ڈیبی ایبرہیمز جیئر کرتی ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے فرو بھی یہ مسئلہ ہمارا یہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہماری سوریڈارٹی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی میں پاکستان کو بھی یومی ازادی مبارک دیتی ہوں ہمارے کشمیر جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ you know it's a black day but it's also the independence but it is also the independence of India and India has جہاں تک ہم ہماری بات ہے موڈی کی بات یہ جو ہندو سٹیٹ بنانے کی کوشش یہ جو ناشنالزم ہے یہ بالکل ہم اس کے حلاف ہیں کیونکہ منورٹیز کے لیے یہ چھیک نہیں ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے صرف مسلمانوں پر یہ اپنی سبج ہے یہ ہمیں کبھی بھی بولنا نہیں چاہیے کہ جو موڈی جو ظلم ہو رہے ہیں صرف وہ مسلمانوں پر نہیں ہو رہے وہ اور لوگوں پر بھی ہو رہے ہیں ان کے اپنے جو ہندو ہیں انڈیا میں کتنے حلاف ہیں موڈی کے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طور پروسس ہے انڈیا میں بھی تو انڈین والوں انڈیاں کو بھی ہمیں جن جو انڈیا والے انڈیا کے ہلاف ہیں ہمیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں we need to work together جو انڈیا جو کشمیر کے حوالے سے بات کرنی ہے so we have to find allies even within india who do not support modi that's really very important یہ ہمارے لئے بہت ضروری بات ہے and because not every you know not every indian is part of that of course not of course not no yeah آپ حکومتی پالیسیوں کی بات کرتی ہیں آپ اندوستان کے لوگوں کی بات نہیں کرتی نہیں نہیں حکومتی پالیسیوں کی اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے پارٹی کے آپ کی پارٹی کے جو سابق پہلے لیڈر تھے جو جیمی کاؤگن وہ تو اس چلسے میں بڑے آؤٹسپوکن تھے اور بہت کھل کے وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے آج کل کے جو ہمارے لیڈر ہیں آپ کی لیبر پارٹی کے کے اسٹراؤن ان کے بعض پالیسی بیانات کی ویسے کشمیریوں میں تشویش پائی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو نظر انداز کر کے صرف ہندوستان سے تعلقات بڑھانے کو ترجیح دیں گے آپ کا اس بارے میں ذاتی خیال کیا ہے اور آپ کی ابزرویشن کیا ہے اس بارے میں تو میری ابزرویشن یہ ہے کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ مجھے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت غلط فرمی ہے کہ جرمی کوبن نے صرف کشمیریوں کے فارے سے بات کیا اور کہ اس ٹامر نے یہ پالسی چینج کیا یہ برکل غلط ہے اگر دیکھا جائے تو اس کانفرنس موشن میں میں نے خود بیان دیا تھا اور اس وقت جب کانفرنس موشن میں میں نے دیا تھا تو اس کے بعد جرمی کوبن اور ان کے جو چیئر پر سمتے ہیں این لیوری نے کشمیر پر پوزیشن بدل دی تھی ہمارے کیئر سٹامر نے نہیں بدلی تھی اور یہ آپ ہسٹورکلی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت سب سمتے تھے کہ جرمی کوبن نے پریویسلی بات کی ہوئی ہے اور اس وقت ہم الیکشن پر چل رہے تھے اور اس وقت بریکسٹ ہو رہا تھا تو اس موضوع پر اتنی توجہ نہیں دی گی تھی پارلمنٹ میں ہمیں شاید اور دینی چاہیے تھے اس وقت مگر جب کیئر سٹامر آیا تو اس نے وہی پولیسی ڈاپٹ کی تھی اس نے چینج he did not change any policy تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کیئر سٹامر کی آج جو پالیسی ہے وہ وہی ہے جو جرمی کوبن چھوڑ گئے تھے بالکل جرمی کوبن کے لیڈرشپ کے دوران کشمیر پر پولیسی ہماری چینج ہوئی تھی جرمی کوبن کے بعد نہیں ہوئی تھی جرمی کوبن کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے دفتر نے ان کی ٹیم نے یہ پولیشن بدلائی تھی یہ کیس تامر نے نہیں بدلائی تھی اور جہاں تک رہ گئے لیبر پارٹی کی پولیشن اس وقت کہ کشمیر کی جو ہیومن رائٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کبھی بھی ایک بائی لیٹرل ایشو نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل لو جو بریچ ہوئے ہیں وہ بائی لیٹرل ایشو ہوئی نہیں سکتا وہ ہے یونی لیٹرل تو ہر ملک کے لیے یہ توجہ کی بات ہے فکر کی بات ہے وہاں جو موڈی کر رہا ہے اور اب دیکھیں جو بائیڈن ہے اس نے بھی یہی تقریر دکھا ہوا ہے حالی میں ملے تھے پاکستان ڈیسپرہ کمیونٹی سے لیڈرشپ سے تو انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے یہی بات کی ہے کہ یہ ایک یونی لیٹرل ایشو ہے جو کمالا ہاریس ہے جو انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے تو یہ بھی سب جو ہے موڈی جو کچھ کر رہا ہے وہ لکڈاؤن ہے وہ سیج ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اور انہوں نے سب اس کے حلاف بات اٹھائی ہے اور لیبر پارٹی بھی اسی that is the position of the لیبر پارٹی human rights کے حوالے سے ہم ہموش نہیں جائے سکتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے سلسلے میں اس وقت جو تو عموما یہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق لیکن جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ کشمیریوں کو صرف یہ چائز دیتی ہیں کہ کیا وہ علاق پاکستان کریں یا علاق اندوستان کریں ان میں انہیں independent رہنے کی اجازت نہیں ہے یہ وہ سہولت نہیں ہے لیکن کشمیریوں کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیری وہ اپنا مستقبل ایک خودمختار ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا تھرڈ آپشن کے سلسلے میں جن لوگوں کا مطالبہ ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا اگر آپ صحیح طرح طریقے سے کسی کو سلف دیٹرمنیشن کا حق دینا چاہتے ہیں تو لوگوں کے جو رائے ہیں تو ان کو پوچھنا چاہیے جو ریفرینڈم کی پرامس کی گئی تھی کشمیریوں کے لیے چیزیں بدل چکی ہیں بغیر ان کے ہمارا کوئی حق نہیں بندہ ان کی اگر سلف دیٹرمنیشن ان کی آواز کو ہم نے سنا تو ان کی آواز کو ہم نے بلند کرنا ہے تب ہی ہم ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں پورے کر سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گے کہ ان سے پوچھے اگر ریفرینڈم ہمیں پہلے تو we have to do what we have to do now we have to get to position where india and pakistan even agree to sit around the table اور if you look at pakistan if you look at imran khan since he's come in he has reached out to modi modi نے پلواما کا تیک ہوا تھا اس وقت میں پاکستان میں تھی اس وقت پاکستانی کابنت کو بیدریس کیا تھا اور اس وقت جوہنا اگر دیکھیں زفر تمیر بھائی زفر تمیر بھائی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے تو عمران خان نے آگے ہاتھ بڑھایا ہے مگر وہ جو ہے وہ ایک سینسیشنیس آدمی ہے وہ ایک ٹرمپ کی طرح ہے ٹرمپ میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو صحیح بات ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے لیکشنیرنگ کے لیے استعمال کیا تھا اس نے وہ کلچر وار کنا چاہا انگیا میں تو ہمیں یہی کہنا ہمیں یہی ہے کہ ہمیں we need to stay in a place where we are trying to resolve things اور پاکستان کوئی دنیا بے کوف نہیں ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیس طریقے سے بہیر کر رہا ہے اور انڈیا کیس طریقے سے بہیر کر رہی ہے تو یہ پاکستان کی پاکستان کا دمینر کیا ہے انڈیا کا دمینر کیا ہے لوگ بے کوف نہیں دنیا پوری دیکھ رہی ہے اور یہ جو ایسے چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ٹرمپ اور یہ جو مردی ہے اور یہ جو ایسے ایسے لوگوں کی سنسیشنلیس پولٹکس ہے لوگ تنگ آ چاہتے ہیں اگر انڈیا کی ایکانومی دیکھیں انڈیا کی ایکانومی اتنی بوڑی ہے اس وقت خاص کر کے جو دیہاتی لوگوں کے لیے ویلیجوں میں فارمز ایکسٹر وہاں بہت بہت مشکلے ہیں کووڈ کی بھی مشکلے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اثر تو کریں گی تو اب میں ہاں مل کر کل سب یا ایسے ہی ریلی دو ہوب کہ پیپل اینڈیا گت ریلی اور ہی ریلی بہت 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 انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے مداد شاہ جی کشمیر کی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ ہم نے امون بے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں کشمیریوں کی بڑی اقصریت ہے ایک بڑی اتعداد آباد ہے تو وہ اپنے کشمیر کی مدد کے لیے کشمیر کے سلسلے میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں کام کرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کے یہ کشمیریوں کی دیمان ہے ویسے ایز بریٹش پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں اگر اس کو ایک بات کتا نظر رکھ ایک طرف کر دیں تو کس طرح کشمیریوں کی مدد کر سکتی اس سے علاوہ جو کش ہو رہا ہے ہم یہی کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ لیبر پارٹی گورنمنٹ میں آئے تاکہ ہم موضوع اس بات پر بات کر سکے مگر ہمیں اس گورنمنٹ پر ان پر کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ امید نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو یہاں ان کی امید کم ہے جو ہماری سب سے بری کرائسس ہے کوویڈ کی یہ تیسٹنگ میں بھی سلو تھے شٹ میں سلو تھے اب سلو سب چیزوں میں سلو سلو جا رہے ہیں جب ہمارے یہاں کے جو عوام ہیں ان کو امید نہیں رہی ہے اس گورن پر کشمیر کے دور کی بات ہے دور کی بات کیونکہ ان کو اپنے ہمارے یہاں یہ ملک دیکھیں دفت امیر بھائی یہ ایک سب سے سکھ ریچ نیشن اور یہاں اس ملک میں اتنی غربت پدا ہو چکی ہے پچھلے دس دیانہ سال سے جب سی کو لشنی آت جتنی بھی آسٹیرٹی پاکستان میں آسٹیرٹی ہو تو وہ مجبورن ہو رہی ہے پلیٹیکل سوائس ان کے پاس نہیں ہے وہ مجبورن ہے کہ بیٹر نمبر چھے پر ہے یہ برابر نہیں ہے جیسے کہ عام اور سی برابر نہیں ہوتے ان میں فرق ہوتا یا عام اور یہ کئلہ ہوتا اتنا ڈیفرن ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر بھی ہمارے ملک میں یہاں غربت ہے غریبی ہے کام نہیں ہے ایڈیوکیشن برابر نہیں ہے اور یہ اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے گورنمنٹ میں امید اس لئے نہیں کیونکہ ان کی ڈیپارٹمنٹ ہی جو ہماری جی ڈی پی ہوتی تھی جو ہم دیتے تھے سب سے زیادہ دیتے تھی پوری دنیا میں اور جو ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے merge کر دیا ہے ایک بنا دیا ہے فورن آفیس میں ڈیپارٹمنٹ راب کے دیفیڈ کا جو منسٹر تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے اس سے بھی یہ پولیٹکل جو پولیسی ہیں یہ ڈیویلوٹ ہو جاتی ہے جو ہم ڈیویلوٹ دیتے ہیں ایسے ملکوں کو جیسے کشمیر جیسے ملکوں کو یا اور غریب ملکوں کو ہمارا فن بنتا ہے وہ بھی انہوں نے ملکوں کر دیا تو اس کو بھی ڈیویلوٹ کر دیا اس گورنمنٹ نے جو بریکسٹ میں انگلنڈ میں اتنے سال مسئلہ چلتا رہا جب یہ الیکشن ہوئے ڈیسیمبر میں تو جینیوری ڈیسیمبر میں ہی ہمارا یہ جو پرائم منسٹر ہے دیکھیں یہ بھی ٹرم کے حوالے سے باتیں کرتا ہے خود جا کر سب کے ہاتھ کو میں شیخ کر رہا ہوں پھر خود بیمار ہو گیا کو بید پھر ہم لوگوں نے دعا کی تھی ریکاوری کے ہمارا پرائم منسٹر ہے اور مگر اتنی سلو رہا بیٹ ویسٹ کا دیکھ یہ پر کوویڈ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے ہاں تو پہلے ہی بہت کم تھی لوگوں میں بیلوزگاری زیادہ تھی تو اب ہم اندر سیٹیز کے لوگ کیا کریں گے ان کے پاس جابز نہیں موقع بھی نہیں بلکہ جاب روز کٹ رہی تو کیا بریڈفورڈ کو کسی نکالے جا سکتا ہے تو دیکھیں کل ہی میرے ٹیم کے ساتھ میری بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے میں نے جو ہمارے چانسلر تھا بزنس کے بارے میں کیونکہ ہماری زیادہ رسٹکشنز آگئی ہیں بریڈفورڈ میں ہمارے کیسی بات جاتا ہیں اور جو رسٹکشنز آگئی ہیں وہ بزنس سے بند کر ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہمیں فینانشل اسسسٹن ملے اور ابھی تک کانسل کو انڈر سپینڈ جو ملین دیئے گئے ہیں جو انڈر سپینڈ بزنس کو دے جو جن کو دبل لاکٹان میں جن کو بزن جیسے جیمز ہیں ویڈن ورس وغیرہ تو ابھی تک انہوں نے اس کا جواب نہیں اور کل ہی ہمارے اس ہفتے کی concern تھی جو ہماری انیمپلوئیمنٹ ہے اور انیمپلوئیمنٹ ہماری جب فینانشل خیش ہوئی تھی برادفورد ویس میں اس وقت سف 6,000 ڈن وہ دبل ہو چکا ہے 12,000 ہو چکا اس وقت 12 سال بعد اور ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ 12,000 وہ بھی انڈر ایسٹیمٹ ہے کیونکہ جب فرلو کی سکیم جو چانسلر نے کی ہے جہاں وہ اسی پیسز ویج دیتے ہیں تو وہ بھی اکٹوبر میں ہتم ہونی ہو جائے تو پھر اس وقت ہمیں اصلی نمبر پتا چلیں گے کتنے ہمارے بی روزگار لوگ برادفرڈ میں ہیں اور وہ ہمارے لئے فکر کی بات ہے تو اسی حقت میں چانسلر کو دوبارہ لکھ رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری برادفرڈ میں نمبر سیون ہے جو برمیگام میں چین چار خون سی چیوڑنسی ہیں اور ان دی ہول کون چی ہی سی ہی ایس ان پلیمیگام اس وقت جو آج کل کی فگر ہمارے پاس تو ہمیں فکر ہے بہت فکر ہے برادفرڈ ویس کی بات کرتے ہیں برادفرڈ ویس میں آپ جانتی ہیں آپ یہاں کی ممبر پارلیمنٹ ہیں برادفرڈ ویس میں ایک بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی آواد ہے ان کا تعلق میرپور سے ہے تو میرپور کے لوگوں کا آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے اس سلسلے میں کچھ یہاں کے عراقین پارلیمنٹ نے وزیراعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کو بھی کی وجہ سے وہ علاقے نہ صرف ترقی کریں گے لوگوں کو سفری سہولتے ہوں گی بلکہ بہت سے سیاہ بھی بہت سے آسکتے ہیں اس پول کو دیکھنے کے لئے آپ کچھ کر رہی ہیں تو دیکھیں ہمارے ہمارے کنسٹیونٹ نے ہم کو ریز یہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا مگر یہ ہے مسئلہ تو دیکھیں میرا خود تلق چکسواری سے ہے کالونی حمیدہ بات کالونی سے ہے چکسواری سے یہاں جب کہتے لوگ ہم میر پر گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں جب چکسواری جاتی ہوں تو خود میں پاکستان جاتی ہوں ازاد کشمیر میں جب بھی میں گئی ہوں تو میں دیکھا ہے کہ پل آدھا بنا ہوا اور آدھا نہیں بنا ہوا اور یہ ایکنومکلی بہت مسئلہ ہے ریجن کے لیے ریجن کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے مگر میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت اس ملک جو چیلنجز ہے وہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ بھی ہے مگر اس کے برابر یہ بھی ہے کوویڈ کا کوویڈ کا بھی مسئلہ ہے اور اس پر بھی انہوں نے توجہ دینی ہے کہ کوویڈ کے بعد کتنے کتنی پرابلم ہوں گی پاکستان کے لیے پاکستان کو مسئلہ ہے جو عمران خان بہتر دو اسٹیبلیش ڈیموکرانی ہماری اسٹیبلیش گوورمنٹ مگر پھر بھی تین سال لگ جاتے ہیں کہ ایک نئی گوورمنٹ آئے تو پھر ان کو چینجز آئیں وہ بھی سسٹم کانون بدلائیں تو سسٹم چینج ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے پاکستان میں تبدیلی رات رات نہیں آئیگی جو صحیح بات ہے it will take time اور پاکستان میں جب جہاز سے ہوتے ہیں تو تین ازاد کشمیر کے ہوتے ہیں ازاد کشمیر کے ہماری اسلام آباد میں جب بھی جہاز اتر رہا تو چار لوگ میں سے تین ازاد کشمیر کے ہوتے ہیں اور ہماری جو یہ بھی میں بتاؤں کہ ہمارے جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی جو بلین بلین ڈالرز ہمارے جو پاکستان کی کانٹریبیشن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہے اوبر سیز پاکستان کی اور آزاد کشمیر میں کافی ہے وہ میر پر جو دلک رکھتے ہیں ہمارے چکسواری سے ڈڈیال سے کوٹلی سے زفراباد سے تو ہماری ایکنومک بھی فٹ پرنٹ کافی ہے پاکستان میں اور اس کو بھی ہمیں نظر داز میں رکھنا چاہیے اور جو یہ کووڈ کی کل ہی میری بات ہوئی تھی جو پاکستان کی اوبر سیز منسٹرز ہیں کل ہی میں پوچھا تھا ہماری میٹنگ کی تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا حال چاہ لیں بہا کیونکہ ہماری ڈیاسپرا کمیونٹی ہے جو پاکستانی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو کووڈ کے دوران جو نمبر آ رہے ہیں جو پاکستانی ڈیاسپرا کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی ان کی جو کمیونٹی 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 پاکستان میں وہ بھر گئی ہے بھر گئی ہے سو اس تا ہیست ایور جورن کھوڑی سو ہماری پاکستانی اویسی پاکستانی ہماری جو رہ گئے ہیں وہ ہمارے ہندانوں میں جو ماموز تائے وغیرہ جتنے بھی ہم ان کی مدد زیادہ کر رہے ہیں تو دوری جس پاکستان تو ایک دفعہ یہ انشاءاللہ ختم ہو تو تب دیکھتے ہیں کہ ایکنومک کنڈیشن کیا ہے پاکستان کی میں آپ کو واپس آتا بریٹ فور ویس میں جو ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں بی روزگاری تو ہے اس کی وجہ سے غلط قسم کے راستوں پہ چل پڑے ہیں ہمارے بچے میرے بچے ہو سکتے ہیں آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں تو اس سلسلے میں نوجوانوں کی جو صحت مند ان کی پرورش ہے یا ان کو پوزیٹیو رول ہے ان کے لیے اس کے لیے کوئی سکیم کل پوجیکٹ ہے آپ کے ذہن میں جو آپ لے کے آنا چاہتی ہے اس کو ہمیں یہی افسوس ہے اور کہتے ہیں کہ رو رو رہے ہیں تو یہی ہے کہ ہمارے آسٹریٹی کے میجرز نے کیے تھے اور جو آسٹریٹی کے میجرز ہیں ہمارے بند گئے لائیبریریز بھی بند گئی جتنی بھی ہماری کاؤنسل کی جو بجٹ ہے وہ حاف ہو چکی تقریبا اور ٹوینٹی ٹوینٹی تک کہتے تھے اب اس ملک میں زیادہ کو بیر کی وجہ سے ہمیں کچھ مل رہی ہے لیکن دو تین باتیں ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے اگر گھر والے ایک والد ہوں مثال کے طور پر دو بچے ہوں والد ہوں تو زیرو آور کانٹریکٹ کر رہے ہوں دو دو تین تین نوکلیاں کر رہے ہوں اور ماں کو بھی دو تین تین بار ٹائم زیرو کانٹریکٹ آور کی نوکلی کر رہے ہو تو بچوں کو بچوں کے لیے ان کی فکر ہوتی ہے کہ گھر کو چلائیں ان کے چھت رکھیں ان کو سپورٹ کریں بلکل تو پھر جو قولیٹی آئیف ہوتی اس پر اثر پڑتا ہے اور وہ قولیٹی آئیف جو اگر گھر میں پریشانیہ ہوں فائنانشل پریشانیہ ہوں اور آسٹریٹی کے وجہ سے فائنانشل پریشانیہ بھر گئی ہوں یہ نئے سسٹم ہوں تو ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے عوام کے لیے مشکلے پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کی دماغی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ بچوں کی پرورش اس طرح نہیں کر پاتے جب کہ آپ خوشی سے کرتے ہیں دیکھیں میرے بھی تین بچے ہیں الحمدللہ اگر مجھے کچھ پرشانی ہوگی تو بچوں پر ہمارے کیونکہ جوب سیکیورٹی نہیں کیونکہ اگر کام کرنا بھی جائیں تو نوکری ہیں ہی نہیں اگر نوکری ہے تو ان کی ویج کام ہے اگر نوکری ہے تو ان کو سیکیورٹی نہیں ہے زیرو کانٹریک سر ٹیمپری کام ہے اور مشکلے پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے سکول ہیں ان پر بھی انہوں نے آسٹریٹی کوئی بھی ہمارے جو سکول کی بجٹ ہے وہ سے ہی نہیں ہے دیکھیں ہر کام بشک جتنی بھی اچھی طریقے سے اپنے اپنی طرف سے کرتے ہیں تو بات یہ پیسوں کی بات آجاتی ہے ان سر شکر کی بات آجاتی ہے ہماری ٹیچروں کو ویجز ہمیں یہ چاہیے کہ ٹیچروں کو ویجز سہی ملے ڈاکٹروں کو ویجز سہی ملے نیرس کو بھی جو ہماری امپلوئیز ہیں جو ہمارے سسٹم کو چڑھا رہے ہیں تو بچوں کو پرہائی پر بھی اثر پر اگر جاب نہیں ہو بے شک ہمیں پرہائیں تو ان کے لئے آگے سے جاب نہیں تو وہ ترقی نہیں ہے ہمارے ملک میں تو دس سال سے زیادہ یہ رونا بہت لوگ رو رہے ہیں ہم بھی رو رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آئے تاکہ اس کو ہم ریویز کریں اور اوپر سے افسوس کی بات ہے کہ کو بیماری آج آگئی کیا تو ہم اپنے طرف سے یہ کر سکنے کہ ایک پھر بھی بے شک جتنی بھی مشکلے ہوں تو زفر تمی بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خوصلہ فظائر رکھیں خوصلہ نہ چھوڑے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی مشکلے ہیں ان میں رہ کر بھی ہمیں اپنے بچوں کے لئے بہتر سے بہتری کرنی چاہیے ہماری کمیونٹی کے لئے بہتر سے بہتری کرنی چاہیے اب کووڈ میں جب بھی کووڈ کا مسئلہ آیا تھا مجھے اتنے فقر ہے ہمارے جو کمیونٹیز ہیں چاہے ہمارے مذہب کے ہوں غیر مذہب کے ہوں انگریز ہوں جتنے بھی ہماری پر آگفر کی کمیونٹی اگٹھی ہوئیں اور والنٹیرنگ کی ہمارے ہسپتار کو بھی سپورٹ کیا ہمارے پروسی تھے جو بزرگ جو شیل کر رہے تھے جو گھر سے نہیں نکل تھے ان کے شاپنگ کے لئے ہر نیبر نے اپنے نیبر کی خیال رکھا مدد کی مدد کی بہت بہت الحمد اللہ دیکھیں جب مشکلے آتی تو انسانیت بھی ظاہر آتی اور اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے اور یہ رہ گئی بات پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں نوجوان میں ہر کمیونٹی میں نوجوان میں کئی نوجوان ہوتے ہیں جو سیدھے طریقے سے چلتے ہیں بڑے کام کرتے ہیں تو وہ تو جہاں بھی جائیں چاہے بریکفرد ویس میں جائیں چاہے لندن میں جائیں بھی جائیں برمی سکوٹلن جہاں بھی ہے یہ مسئلہ ہے یہ صدیوں کا مسئلہ ہے یہ پولیٹیشن سے حل نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ناج صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا جیسے وقت میں جو آپ کے بچوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ حضرات خواتین حضرات آپ نے سنی جد و جہد کی کہانی سنی جس نے چھوٹی عمر میں جد جہد شروع کی تھی اور ایک شماع ہے جو ان کے حال میں پکری ہوئی ہے جد و جہد کی شماع لوگوں کون کے حقوب دلوانے کی شماع چاہے وہ سمیہ شاہد کی شکل میں ہو چاہے وہ برائی فور ویس کی لوگ ہو ناسا کی جد و جہد جاری رہ گی اور ہم عوام کی خدمت کے لیے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دعو پہ لگانا کو تیار ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ خدا آقص ساتھ آقص آقص آقص